دیکھیں جی اب ہم اپنا اس کے اوپر آتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا کوڈ بھی اسی طرح لکھا جا رہا ہے دی فور اب دیکھنے کی ٹرمز ہیں کتنی کیونکہ پانچ پوائنٹس ہیں اب ذرا غور کرنا میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑی عسان ہوتا ہے پانچ پوائنٹس نیوٹن فارورڈ تو بہت ہی عسان ہے پانچ پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہم نے جو ٹرمز آئیں گی یعنی ہم نے کہاں تک جانا ہے ہم نے چار ڈگری تک جانا ہے ایکس فور تک تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم کہاں تک پہنچیں ٹی فور میں ہمارے پاس کونسا آئے گا پی فور تو استعمال ہی نہیں ہوا پی فور کا مطلب ہونا تھا یعنی اب ہم لائن نمبر ٹوئنٹی سیون دیکھتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن اس میں پی وان استعمال ہوا پی ٹو پی ٹری پی فور نہیں ہوا اس کا مطلب پی فور کے لیے ایک اور لائن کوٹ لکھنی پڑے گی لکھیں جی یہاں پہ ٹی فائی ٹی فائی ٹی فائی is equal to کیا ہونے چاہیے اے وان سکس ہونے چاہیے کیونکہ ٹوپر ویلیو اے وان سکس ہے اگر باٹم کی ہوتی تو باٹم کا لکھتے ہیں ہم کو فرق کیا پڑتا ہے باٹم میں صرف باٹم کا لکھ رہے ہوتے ہیں ملٹیپلائی چلیں اچھا میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو پی فور باقی میں نے اور انٹو بریکٹ اور پھر بریکٹ بگن اور یہ چار اچھ ہوں گے سمال ہے ایک منٹ ہے نا جی صرف ایک منٹ ہے نا یہ صرف ایک منٹ ہے نا جی یہ اچ ہے نا اس کے اوپر ڈاٹ لگائیں ڈاٹ نہیں ڈاٹ جو وہ فل سٹاپ نہیں ہوتا وہ لگائیں ایک منٹ اور پھر نا ایک ہیٹ بنا ہوا ہے غالباً وہ سکس کے اوپر بنا ہوا ہے جو ہیٹ ذرا دیکھنا وہاں پہ کی بورڈ پہ ہاں یہ بلکل صحیح اور اس کے بعد نا یہاں پہ لکھیں فور فور لکھیں یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد لیکن اس کے اندر نا کوئی ایک آپ اس طرح کریں اس کو کنسل کریں اس کو ہم بعد میں چیک کریں گے آپ جن سہنے اس کو کنسل کریں فور ٹائمز فور کر دیں کمانڈ ونڈو میں ویریفائی کریں گے اور اس کے بعد ملٹیپلائی فکٹوریل لیکن جی فکٹوریل آگے بریکٹ کے اندر فور کرنا پڑے گا کیونکہ اب فور کا ہمایہ پاس آگیا اور بریکٹ کلوز ایچ کی بریکٹ کلوز سیمی کولن کیونکہ اب مجھے پتہ لگ گیا کیونکہ میں پانچ ڈگری پہ پہم کام کر رہا ہوں تو پی فور تک جانا پڑے گا اور اگر میں چنابلی کیا گیتے ہیں سیس ڈگری پہ کام کر رہا ہوں تو پی فائف تک مجھے جانا ہے اور اگر یہاں پہ یہ ذرا سوچ کر رہا ہوں اور اے وان ثری اے وان فور اور اے وان فائیو دیکھنا چی ہمارے پر اس کے اندر اس میں زیادہ دیکھ کر سوچ کے بتانا ہے کہ وہاں پہ پہ پھر بارٹم کی ویلیو آنے چلیں وہ بعد میں ہی کر لیں گے اب اس میں چیزنگ اور بھی آئے گی اس کے بعد نا یہاں پہ سپیس بنائیں جی لائن نمبر آپ کے پاس لیتے ہیں 24 26 اور 27 کے درمیان سپیس بنائیں اور اس کو سیف بلکل ٹھیک کر لیا اس کے بعد یہ 27 یہاں لکھیں T1 T1 لکھیں T1 is equal to ایک منٹ ذرا ہم جب سوچنے دے کہ یہ why not لکھنا چاہتا ہوں میں اب why not ہمارے پاس table command window میں اب why not اس کو highlight کریں minus 1 کو minus 1 کو اس کے اندر table میں یہ صرف یہ اس کا نام اب ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کا نام ہے کیونکہ وہاں ہمارا جو فارمولہ اس میں فارمولہ ہے why not اور why not سے start ہوتا ہے پہلا why not ہے T1 تو یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کا نام ہوگا اس میں کیا کہتے ہیں a small a سے ہم لکھ رہے ہیں actual میں نے کام یہ کیا ہے آپ اب دوبارہ آئیں جی اس کے اندر اس میں دوبارہ آئیں ہمارے پاس picture میں وہی پر جو picture ہم نے بنائی ہوئی تھی ہاں جی ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو minus 1 ہے اس کے گلد box بنانے بنائیں جی اس کے گلد box پہلی لائن کے پہلی لائن کا جو y ہے اس کے گلد minus 1 کے گلد ایک box بنائیں مختلف کلر اس کے بناتے رہنا ہاں ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسری جو plus ہے اس پہل یعنی پلس کے بعد box بنانے 4 کو شارت شامل کرتے ہوئے یہ دوسرا ہمارے پاسہ تھا پھر دوبارہ بنا لیں minus 1 کے گلد box بنائیں یہ ہمارا T1 ہے اس کا code تھا A1 2 اور اس کے بعد plus کے بعد اب دوسرا box بنانے کسی اور کلر کا بنا لیں یہ دوسری plus کے بعد اس میں ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ یہ T2 ہے یہ T2 کا code ہے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیں minus 1 کے اوپر لکھ دیں T1 capital T1 اگر لکھ سکتے ہیں تو ہاں جی T1 اس کو چھوٹا کر لیں یہاں پر ہاں اس کی box کو بھی چھوٹا کر لیں یعنی کہ یہ بہت بڑا box بنانا ہے وہ آگے تنگ کرے گا ہمیں ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں T2 لکھنا ہے T2 اب دوبارہ آتے ہیں یہاں پر اس کلر میں یہ تھک بنائیں یہ آپ بڑا باریک سا بنا رہیں تھک بنانے باکس آئندہ اب اگلا box بنائیں جی لیکن تھک بنائیں ذرا دبا کیوں گا ہے یہ تو یہاں پر دیکھیں جی کرنا ذرا ایسے آپ کریں جی اسے اس کو 1 و 2 فکٹوریل سے لے کے مائنس 6 تک باکس بنانے یہ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے T3 کہنا ہے اوپر لکھ دیں T3 capital T3 کیونکہ ہم نے capital لکھے T3 ہی بنتا ہے اس کیا ہے باقیوں کے راہے باقی خور پر گر livres جو plus plus کے ساتھ یہ ان اس کے جوان سے ہے نا ہمارے پاس اس طرح اس میں اور کوٹ چلاتے ہیں اپنا کمانڈ وینڈو میں اور نہیں ابھی پہلے وہ فنکشن میں جائیں جی فنکشن میں جانا ہے کیونکہ اس کی ایکسیس دیکھنا ہی ہم نے کہ اس کی ایکسیس کیا ہے اور اس کے اندر لکھیں T1, T2, T3, T4 آپ لکھنا ہے اس کے اندر جو ہمارا فنکشن ہے فنکشن کے اندر لکھیں پہلے لے کے جائیں جی اس کو وہاں پر فنکشن میں لکھیں یہاں پر لائن نمبر جو ہے یہ 31 کے گلد سپیس بنید تو یہ ہمارے پاس یہاں پر لکھیں T1, T2, T3 اور پھر ہم اسے کمپیر کریں گے اس کے ساتھ میں دو منٹ میں واپس آتا ہوں میں ایک فون آ رہا ہے وہ سن کے میں آ رہا ہوں اور پھر آپ اس کو چلا کر دیکھیں اور کمپیر کر کے دیکھیں کیا آپ کے جوابات سیم ہیں یا نہیں وہ میں بعد میں دیکھتا ہوں میں ایک وٹ فون سن کے آئے جو لکھ لیا اور اس کے بعد سے ایکسس کریں کمانڈ ونڈو میں جا کر سی ایل سی کریں اور دوبارہ ایکس اور وائی نہیں لکھتے ہم کیونکہ وہ ایکس وائی ورک سپیس سے لے لے گا یہی ایکس وائی اس کو نا کمانڈ ونڈو کے اندر سی ایل سی کر دیں اور اس کو سیو کر دی آپ نے ہاں جی بلکو ٹھیک ہے سی ایل سی جو انسا ہے وہ آپ نے کیا کہتے ہیں کمانڈ ونڈو میں کرنا ہے دوبارہ لکھو ہوگی آجی اب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو پیسٹ کریں اور کیونکہ ایکس اور وائی وہ وہاں سے لے لے گا وہاں موجود ہیں اس کے اس کے اندر ورک سپے میں لہٰذا میں نہیں لکھرا صرف ٹائم کی بچت کے لیے حالانکہ لکھنا چاہیے تھا وہ اس کا فنکشن کی جو ہے نا فنکشن لائن نمبر ون کی فنکشن اس کے اندر سے اس کی کوپی بنانی ہے کمانڈ ونڈو میں اینٹر پیس کریں ہاں چی اب اس کے بعد نا اس میں ہاں اب دیکھیں اس میں تو پوائنٹس آگئے ایک منز رائے سے گوھر کرنا کمانڈ ونڈو میں پوائنٹس آ رہے ہیں آ تو رہے ہیں جواب آیا ہے لیکن ٹی ون ٹی ٹو ٹی 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 ٹور کمانڈ ونڈو کو اوپن کریں اوپر کریں یعنی کہ ٹی ون کا ویو بہتر کریں ٹی ون ٹی ٹو سارے آجیں اور ٹی 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 ٹور یہ ہمارے پاس آگئے جی سوائے ٹی ون کے باقی سارے جانسے ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں اب اس کو دیکھیں کیسے میں ارجس کرتا ہوں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم ارجس کیسے کرتے آپ اس سے کریں کہ اس کو ذرانہ کمانڈ ونڈو کو میکسیمائز کریں اور اس کو چھوڑ لیں میکسیمائز کریں کمانڈ ونڈو کو میکسیمائزی ہے سر اچھا اچھا میرے سے نہیں ہوئی یہ اب آئی میں اصل میں نہیں جس طرح کیا ایک اجی اس کے اندر یہاں پر دیکھیں پریفرنس پریفرنس دیکھیں پریفرنس کا پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا غالبا پریفرنس کہاں ہے جی لکھی ہوئی اس کے اندر نہیں ہوم کے اندر دیکھیں نا ہوم ہوم کے اندر جائیں ہوم کے اندر دیکھیں ہوم ہی کا ٹیپ کلا ہوئا ہے آپ کا اور یہاں کہیں پریفرنس ہوگی جہاں وہ تھا اپنا یہی پریفرنس پریفرنس کو کلٹ کریں کر دیں کلٹ ایک بڑی اب اس کے بار آپ اس طرح کریں یہاں پہ یہ لکھا ہے نمیرک فارمیٹ اور یہ نمیرک ڈسپلے نمیرک ڈسپلے پہ کلٹ کرنا ایک تو کمپیکٹ کریں کمپیکٹ کرنا لوس کی وجہ ہے اس کے بار نمیرک فارمیٹ اس کو کلٹ کرنا ایک منٹ اس کے اندر کیا آ رہا ہے نہیں یہ تو شوٹ آ رہے ایک منٹ اس کو چھوڑ دیں سمائے پر اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ایک منٹ یہاں پہ نہیں دوبارہ کرنا ریشنل آیا تھا یہاں پہ ایک لٹس کلٹ کرنا سب سے بارٹم پہ دیکھنے کیا آیا تھا ہمائے پہ اور نیچے کرنا یہ ہاں ریشنل ریشنل کر دیں ریشنل اس کے بعد آگے دیکھنا کوئی سیو سوفتہ نہیں ہے نیچے پوٹم میں یا ادھر دیکھ اوکے اوکے کر دیں اوکے اب دوبارہ کمانڈ ویڈو میں آئیں جی کمانڈ ویڈو میں سی ایل سی کریں یہ اس طرح ہم کرتے ہیں امید ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا دوبارہ اس کوٹ کو پیس کریں یعنی کہ فنکشن کا رائٹ ہنڈ سائیڈ وہ آپ کے اس میں موجود ہے ہاں جی ٹھیک ہے انٹرپیس کریں ہاں جی ہو گیا سارا یہ دیکھیں ایک ویڈ ٹی ون دیکھیں ہمیں دیکھنا فور بائی تھری ایکس ہے ذرا گوھر کرنا ٹی ٹو ذرا ہائلائٹ کریں جی فور بائی تھری مائنس ایٹ بائی تھری کو ہاں اس کو ہائلائٹ کر دیں بلکل اس کے اندر ہے مائنس فور بائی تھری سوری فور بائی تھری مائنس ایٹ بائی تھری اب آپ پیچر پر آئیں دوبارہ پکچر پر آئیں جی یہ وہاں پر پکچر جنسی ہے اب اس کے اندر اب میں امتیم آتا ہوں یہ اس کے اندر لائن سیکنڈ وائی کی طرف آئیں سیکنڈ وائی کا ہائلائٹ کریں اس کے اوپر 4 بائی تھری انٹو ایکس منس 2 ذرا اس کو ہائلائٹ کریں 4 بائی تھری ایکس منس 2 اس کو ہائلائٹ کر دیں ہاں کر دیں اسے ہائلائٹ یہ دیکھیں اس کو بزارہ ملٹیپلائی کریں 4x3 کو تو اس کا جواب ہے 4x3 مائنس 8x3 یعنی اس کا مدب ہے T2 بالکل صحیح آیا ہے T2 آپ کے پاس بالکل صحیح ہے کیونکہ 4x3 مائنس 8x3 ہے وہاں پر T2 اب T3 پر آئیں جی اب نیچے آئیں تیسرے Y پر آئیں تیسرے Y پر تھرڈ Y پر جنسا ہے یہ نیچے والا تھرڈ Y اس میں مائنس 1x کے مائنس 7 x پلس 10 اس کو بالکل صحیح اب اس کا جواب دیکھیں کیا ہے یہ T3 کا جواب ہونا چاہیے T3 کا جواب ہے 1x3x 1x3 مائنس 7x3 اور پلس 10x3 یہ ہونا چاہیے اس کا جواب اگر ہماری کوڈنگ صحیح ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے یہ ٹھیک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نظر آ رہا ہے ہمیں بلکل تو بلکل اس کا جواب دیکھیں یہ T2 تھا ہمارے پاس تو T2 کا جواب جو ہے وہ ہونا چاہیے 1x3 مائنس 7x3 x کے چونکہ وہ نہیں لکھتا تو مائنس 7x3 اور اس کے بعد یہ کیا ہے 10 ہے 10x3 اب دیکھتے ہیں جی دوبارہ آئیں آپ کمانڈ ونڈو کے اندر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ T3 ہمارا واقعی ہے دیکھیں یہ حل کر رہا ہوگا اور 10x3 مائنس 10x3 بلکل یہی ہے اب اس کے بعد T4 ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں T4 یعنی کہ جب پولینومیل ہم x3 کی پڑھیں تو 1x18 ہونا چاہیے اس کا جواب اور اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں درہا اپنا زین الحسن جواب دیکھیں وہاں پر کہ اس کا جواب یہی ہے ملٹیپلائی کرنے کے بعد 1x18 1x18 ہے اور 15x18 مائنس ہاں جی ہاں جی یعنی بلکل accurate جا رہے ہیں ہے نا 15x18 کو simplify کریں 15x18 کو simplify کر کے پھر بتائیں مائنس 5 و 6 یہ simplified فارم لکھے گا جب بھی لکھے گا اور میں بھی یہی کہتا ہوں میں اپنی جب تیوری پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں اس کے اندر کہتا ہوں کہ آپ بڑی فارم جلتا ہے وہ نہ لکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں وہاں پر یہ بھی یہی بات پر کہتا ہے کہ جی آپ مائنس 5 بی 6 لکھیں 15 بی 18 نہ لکھیں آگے چیک کرنا یہ 11 بی 3 کو یہ ہمارے پر اور اس کے بعد یہ کانسٹنٹ چیک کرو مائنس 60 بی کتنے ہیں یہ سر یہ بھی ٹھیک ہے مائنس 40 بی 9 مائنس 40 بی 9 یہ ہمارے پر آگیا اب اسی طرح اس کو چیک کرو آپ ایکس 4 کی پولینومیل کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد تی 5 ہمارا بنتا ہے وہ مائنس 1 بی 108 بنتا ہے دیکھیں پہلا ایکس 4 کے ساتھ مائنس 1 بائی 108 یہ ہی بنتا ہے ہمارے پر ہاں دیکھیں بن رہا ہے یہ سر ٹھیک ہے بلکل ساری بلکل یہ ہی ساری صحیح ہے الحمدللہ بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ایک بہت بڑا سٹیپ اور بہت بڑی ڈسکشن یہاں تک پہنچنے میں ہم نے لگائی بڑی محنت کی ہے ہم نے یہاں تک پہنچنے میں لیکن یہ ایک لیکچر نہیں ہے یہ بہت ہم نے پانچ لیکچر کی ڈسکشن کی وہ میں آپ کو بعد میں بھی ڈسکش کر دوں گا لیکن میری ڈسکشن پانچ پوائنٹس کی ہو گئی ہے کیسے کہ ہمارے پاس اس کے اندر نیوٹنز فارورڈ کا مطلب ہے کہ صرف یہ چیک کرنا ہے ٹیبل میں کونسی انٹری استعمال کرنی ہے اور کونسے فیکٹر کو ملٹیپلائی کرنا ہے یہ اگر سوالوں کے جواب آپ کے اور کتنے فکٹوریل سے ڈیوائیڈ کرنا ہے کتنے ایس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ چار سوالوں کے جواب آنے جائیں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم نیوٹنز فارورڈ کر رہے ہیں نیوٹنز بیکوڈ کر رہے ہیں گاز فارورڈ کر رہے ہیں گاز بیکوڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد نیوٹنز ڈیوائیڈ کر رہے ہیں میں لنگرینجز کا نام نہیں دے رہا یعنی کہ لنگ رنجز کو چھوڑ دیں یہ پانچ پانچ کر رہی ہیں چاہے وہ صرف گاز فارورڈ اور گاز بیک ورڈ میں ایون اور آرڈ کا کیس ہے وہ بھی ہم کوئی مشہور نہیں ہے سوال یہ ہوگا ہمارے پاس کہ میں نے جتنے بھی اب یہ میں نے سوال آپ کے کیا حل زبان نہیں کیا میں نے تو نہیں یہاں پر کیا کیا کہتے ہیں کوئی دیکھ کر کیا دیکھ کے میں کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ الگوریتم کو یاد رکھنا پھر غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ سٹوڈنٹ بھی غلطی کر جاتا ہے یا میں غلطی کر جاتا ہوں تو وہاں پر لکھتے ہوئے وقت یہ تمام اس ایرر کو نکالنا یہ چیزیں میں ان سارے سوالوں کا جواب صرف کانفیڈنس کے اندر ہے اور کانفیڈنس کیا ہے کانفیڈنس یہ ہے کہ اگر میں نیوٹن فارورڈ کر رہا ہوں تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ ٹیبل کی وہ کونسی انٹری ہے جس کو میں نے پی ون سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹیبل کی وہ کونسی انٹری ہے جس کو میں نے پی ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ بوٹم کی ویلیو ہے تو میں نے اس کا نام بوٹم کے نام سے رکھ دینا ہے جبکہ نیوٹن فارورڈ میں ٹوپر کی ویلیوز تھی تو میں نے ٹوپر نام لگ لیا کیونکہ مجھے ہر ویلیو کا نام آتا ہے ٹیبل کی ہر ویلیو کا بس میں نے اس کے اندر ایک ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے ٹی ون کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے پی ٹو کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹیبل کی انٹری سے پی ٹری کو اگر نیوٹن فارورڈ کر رہا ہوں تو کونسی سیچویشن ہوگی نیوٹن بیک ویلیوز ہوں گی گاز فارورڈ میں انر والی ویلیوز ہوں گی اس کو سوچ سمجھ کے لکھنا ہے اور اس کے بعد گاز بیک ویلیوز ہے اس کے اندر لکھنا ہے صرف ایک دفعہ پروگرامنگ کوڈنگ کرنی ہے بس اس کے بعد یہ اربو پانچ پانچ میں لیے تیار ہو جائے گا یعنی کہ یہ صرف پہلے پانچ پانچ نہیں جو سوال میں نے آپ سے کروا ہے یہ ایک سیکنڈ میں سوال حل کر دے گا آپ اس کو دوسرے کوئی پانچ پانچ دے دینا یعنی کہ یہ جو پانچ سا میں نے اوپر لکھا ہے x اور y وہ ایک سیٹ ہے وہ ایک اوبجیکٹ ہے اور ہمیں تو بہت سے چاہیے آپ جتنے مرضی پانچ پانچ یہ صرف پانچ پانچ کا کوڈ ہے یہ ہمارے پاس صرف اور صرف پانچ پانچ کا ہمارے پاس کوڈ ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس یہ سوالوں کا جواب میں آپ کے ساتھ بھی رکھوں گا اور فیلہار نیوٹن فارورڈ کا آپ نے جو کرنا ہے سنیں ایک منہ آپ نے یہاں تک کیونکہ اس سے آگے پھر ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیکچر پہ ہی ہم کر سکیں گے یہاں پہ نہیں کر سکیں گے وہ نہ وہ درمیان میں رہ جائے گی نہ بات ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی وہ بھی لینٹی ڈسکشن ہے تو یہاں تک آپ نے جنس ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے مجھے جنس ہے یہاں پہ سکس کا فائیو کو چھوڑ کے ایک منٹ سن لیں میں نے پانچ پانچ کا میں کروں گا وہ میرے ذمہ ہے نیوٹن فارورڈ کا پانچ پانچ کا وہ میں کرنا ہوں آپ کے ساتھ آپ نے جو ہے ہم نے ڈی تھری بھی کیا آپ کے ساتھ ڈی فور بھی کیا ڈی فائی بھی کیا ڈی سکس بھی کرنا ہے ہم نے آپ نے جی ہے نا ڈی فائیو کو چھوڑ دینا ہے یعنی نف فائیو کو چھوڑ دینا ہے نف فائیو نف آپ نے ڈھری کرنا ہے ڈھری ہاں نف فور کرنا ہے اور نف سکس کرنا ہے اور باقی جنس ہے وہ سمجھ آجے گی آپ کو کہ اور اسی طرح فریکشن میں کرنے ایک اور بات کہ وہ ہم نے پوائنٹس میں نہیں کرنے فریکشن میں کرنے اور فریکشن کا تریقیتار میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیا اس کے زینلل حسن اس کو ریکارڈ کرتے وقت جو نام رکھنے ہیں نا آپ نے وہ رکھنے ہیں این ایف پارٹ ون اوکی ایف فائیو پارٹ فن پھر این ایف آپ کے پاس کہتے ہیں وہاں پر فائیو پارٹ ٹو ایسی سیمیللی آپ دیکھنے بھی پارٹس ہوں گے یہاں پر وہ آپ نے اس کو اور اب بھی جنس ہے آج ہی اپلوڈ اسے کر دینا سر یہ رات سر یہ رات کو ہوگی کیونکہ میں نے کار بارہ ویڈیو بارہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اور اس کو جنس ہے نا اس کے اندر نہیں جو کرنا پلیلیسٹ میں نہ ڈالنا پلیلیسٹ میں وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے پلیلیسٹ میں نہ ڈالو گے نا تو پھر جتنی مرضی کرتے رہو وہ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے سر ہاں لیکن کیا کہتے ہیں نا کرنا ہی آج ہی ہے ٹھیک ہے آج کر کے جو ہے وہ کرنا ہے نہ ہو تو پھر بتانا پھر اس طرح کرنا میری ڈرائیو میں کر دینا اگر نہ نہ ہو سر میں کر دوں گا ہو جائے گا آج چلو با ٹھیک ہے لو جی انشاءاللہ باقی دعا لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کئی لوگ دھوکہ دیتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس ہیں ایک نہیں بہت سے سٹوڈنٹس ہیں ایسی میں کہوں سو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میٹنگ اینڈ ہو گئی ہے وہ جناب اللہ کیا کہتے ہیں اپنے کسی اور جگہ پھر رہے ہوتے ہیں پھر آتے ہیں چار گھنٹے کے بعد کہتے ہیں سر ہمیں انٹر کر دوں میں انٹر کر دیتا ہوں لیکن میں ان کے رول نمبر بھی نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ افراد جن سے کام نہ کرنے والے کیونکہ دیکھو نا اگر میٹنگ ہماری ابھی اینڈ ہوئی تو جائننگ پانچ منٹ بعد ہو جانی چاہیے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میٹنگ ہو گئی ہے یا کہ وہ وہاں پہ آپ جن سے ایسی حرکتیں جو کر رہے ہیں وہ اپنی خود ذمہ دار ہوں گے میں تو یہاں پہ میند کیے جا رہا ہوں اور یہ ایک سیکنس تھی پہلے لیکچر سے لے کر آج تک کے لیکچر کے ایک لیکچر اور انشاءاللہ ہوگا اس کے اندر یہ مکمل ہو جائے گا ہمارا سوال اس کے بعد ہم ایک کلک کریں گے تو ساتھ ہی ہمارے پاس کہ کہتے ہیں وہ سوال مکمل حل ہو جائے گا جو میں نے آپ سے کہا وہ کوڈنگ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے سارے کے سارے اور مجھے سینڈ کریں گے اور وہ مجھے بتائیں گے کہ یہاں تک ادھر تک تیس تک ہم نے کرنا ہے ٹرم نمبر ون ٹرم نمبر ٹو ٹرم نمبر ٹرم نمبر ٹرم نمبر فور جو پلس اور مائنے سے علاقہ ہوتی ہیں ان کو ہم ٹیس کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پر ٹی ہیں تو انشاءاللہ باقی جن سے پہلے میں اس کی پکچر لے لوں ایک مجھے اس کی پکچر لینے کے لیے نا آپ ذرا اس کو کوڈنگ کو ذرا کرنا ذرا کوڈ کریں جی وہاں پہ فنکشن کا کوڈ ذرا نیچے کرنا جی فنکشن کا کوڈ کر لیں آپ سارے کر لیں اگر آ سکتا ہے تو اگر آ سکتا ہے اور کر لیں اگر پوسیبل ہے تو آ سکتا ہے یا پیکسیمم چلے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو تو یہ ایک ہے اب سکرول کر کے اوپر کر لیں سکرول کر کے اسے اوپر کر لیں جی لائن نا نیچے کریں اب کمانڈ وینڈو کا اسی طرح دکھائیں پہلے بھی اسے لے کے لاس ویو تک کمانڈ وینڈو کا اس کی بھی پکچر لینے اسلام علیکم سر پوچھنا تھا کہ آپ نے جو یہ دیا ڈی تری ڈی